موجودہ حالات اور آئے دین کی ٹارگٹ کیلنگ خود آنے والے حالات کی دستان بیان کر رہی ہے خصوصاً کراچی میں رستہ چلتے بچے سے بھی آپ پوچھے گئے کراچی میں کیا ہونے والا ہے تو وہ بھی آپ کو صاف صاحب بتائے گا کیا پر پھر ایک ٹارگٹ کیلنگ ہونے والا ہے اگر آپ اپنے عزت دولت گھر بار بیوی بچوں ملک اور سب سے بڑھ کر اپنا دین بچانا چاہتے تو ہم لا آور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے خود کو تیار کر لیجئے اگر آپ اپنے گلی محلو فلوجہ تلافر باطا دوری مادی بننا نہیں دیکھنا چاہتے تو ابھی سے ہی بیدار ہو جائے ورنہ یاد رکھئے لکھنے والے کا کلم ان مناظر کو لکھنے سے آجز آ جائے گا پاکستانی مسلمانوں کے خلاف کفر کی نفرت عراقی مسلمانوں سے زیادہ ہے جی ہاں اہلِ بوسینہ سے بھی زیادہ باتیں بہت ہیں لیکن یہ وقت عمل کا ہے اگر آپ کو اپنے ملک سے پیار ہے اپنے دین سے پیار ہے اپنا کربار جو آپ نے دیننات کی محنت کر کے کڑا کیا ہے بیوی بچی جو آپ کے کل کا سرمایہ حیات ہیں ان سب کے دفاع کے لیے آپ خود کو ہی اٹھانا پڑا ہوگا زیل میں چند آسان تجاویز ہے جو ان کے لیے جو جینا چاہتے ہیں اور خودکشی کا فیصلہ کر چکے ہیں ان کو کوئی ایسا کہہ سکتا ہے آپ کے تیاری کرنے سے اللہ تعالی اسلام کے دشمنوں پر رب بھی ڈالے گے اور آپ کی مدد بھی فرمائے گے لیکن اگر آپ تیاری نہیں کرے گے اور ہموشی سے گھر والوں میں دبکے بیٹے رہے گے تو آنے والے حالات ٹل نہیں جائے گے سب سے پہلے گھر کے تمام مرد حضرات جہادی تربیت حاصل کرے اور وہ اوقت قریب ہے کہ جگلوب تمنا کرے گے کہ کاش ان کے گھر میں کوئی تربیت یافتہ مجاہد ہوتا جس طرح کا اسلحہ ہی کٹھا کر سکتے کر لے اور گھر کے تمام افراد ماہ خواتین کے اس کو چلانا اور کننا جڑنا سیکھ لیں گلی محلہ کی سطح پر لوگ کو تیار کر اور کسی بھی حملے کی صورت میں اجتماعی لائحہ عمل بنائے ابتداء میں مشکلات ہوں گی لیکن نیمہنت اولگن ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے مشکل حالات میں افراد تفریق کے بجائے صبر سکون کے ساتھ معاملات سے نمٹ جائیں گھر کے تمام افراد کو بو کو پیاس اور برداشت کرنے کی عادت دلوائے ایسے علاقے میں رہائش نہ رکے جہاں دندار طبقے کے دشمن رہتے ہو نیز ان علاقوں میں بین رہے جہاں دشمن آپ کے بارے معلومات رکھتا ہو گھرے لو اخرجات کم کرے اور پیسہ جمع کر کے اصلح علی دے اپنے اوپر کسی بھی حملے کی صورت میں مضامت کا عظم کر لے اس سے اللہ تعالی آپ کی دشمنوں پر رابطاری کر دے گے اور آپ کے لئے بچ نکلنے کے راستے آسان فرما دے گے گھرے لو سعز و سمان کم رکھے جتنا ہلکے ہوں گے نکل و حرکت اتنی آسان ہوگی اصلح ضرور اپنے ساتھ رکھے دباؤ میں آنے کی صورت میں رہائش تبدیل کر دے گھر میں غزائی مواد زیادت اداد میں جمع کر کے رکھے خاصوصاً بننے ہوئے چندے کجورے وغیرہ دنیا کی کسی بھی چیز کو اپنی مجبوری نہ بنائے مثلاً نذیذ کانے ائر کنڈیشنز آرام پسندی وغیرہ صرف اور صرف امنا دین بچانے کی فکر کر رہے اللہ تعالی کے ساتھ اپنے گل کو خالص کر لے اور انہی کے ذات سے گیڑ گیڑ کر آفیت و استقامت مانگتے رہے